اکمت نے امام پر بجلی گرادی بجلی سات روپے چھانمے پیسے فی یونٹ مہنگی بنیادی طرف تین سے ساڑھے سات روپے تک فی یونٹ بڑھا دیا گیا کابیرانی بنیادی طرف بڑھانے کے لیے سرکولیشن سمری منظور کر لی قیمتوں میں اضافے کا اطلاع کی اکم جولائی سے کرنے کی تجویز ساری فین پر تین ہزار چار سو پچانمے عرب کا بوجھ پڑے گا بجلی کی بنیادی قیمت میں اضافے کی درخواست نیپرا میں ادائر کر دی پیر کو سمات ہوگی عوامی سمات کے بعد فیصلہ جاری کیا جائے گا نیپرا کی فیصلے کے بعد وفاقی حکومت اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کر دے گی خیبر پختونخا کے نگران وزیر کی جلسے میں شرکت اور سیاسی خطاب الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا شاہد خطک کو ہٹانے کا حکم نگران حکومت کی کسی بھی حددار کو سیاسی اور انتخابی مہم میں شرکت کی اجازت نہیں الیکشن کمیشن ایک سو یونٹ والے گھرے اور سارفین کے لیے بجلی تین روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی تجویز ایک سو ایک سے دو سو یونٹ والے سارفین کے لیے چار روپے فی یونٹ اضافہ ہوگا دو سو ایک سے تین سو یونٹ تک بجلی پانس روپے مہنگی ہوگی تین سو ایک یونٹ سے چار سو یونٹ تک چھے روپے پچاس پیسے بڑھیں گے چار سو سے سات سو یونٹ والے سارفین کے لیے سات روپے پچاس پیسے فی یونٹ اضافہ کی تجویز بجلی کا عصد فی یونٹ ٹیریف پینتیس روپے سے بڑھ کر بیالیس روپے ہو جائے گا سیلز ٹیکس کے نفاظ کے بعد فی یونٹ قیمت پچاس روپے سے زائد ہو جائے گی چوڑ ڈاکو کے بیانیے نے ملک کی سیاست کو تباہ کر دیا ساوے کا دور میں ملک کو لوٹا گیا آکاش ایک سو نوے ملین پاؤنڈ فراڈ کے ذریعے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں نا جاتے ساوے کے قومت یہ رقم سرکاری خزانے میں جمع کر کے دانش کل بناتی تو انہیں سلام پیش کرتا معاشرے میں اس طرح کی تقسیم پہلے کبھی نہیں دیکھی آئیں چارٹر آف ایکانومی کریں ملک کو آگے لے کر جائیں آئی ایم ایف واحدہ نہ ہونے کی صورت میں ایسا بہران آتا جس کا ہمارے پاس کوئی حل نہ ہوتا وزیراعظم شہبہ شریف کا دانش کلوں کے فارغ تحصیل طلبہ اور طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب انہار بچی کو پجاب حکومت کی جانب سے بلازمت کا تکر اور نامہ بھی دیا وزیراعظم کے جانب سے نگران وزیراعلا پنجاب کے ایک نامات کی تعریف آپ نے محسن نکوی سپیڈ سے کام کیا شہبہ شریف کے خیراج تحصیل پر نگران وزیراعلا مسکرا دیئے شاہستہ پرویز ملک کا کہہ کہا طلبہ نے بھی وزیراعظم کے برجستہ جملے کو خوب انجوائے کیا بدقسمتی سے ترقی و خوشحالی کا سفر دو ہزار اٹھارہ میں ختم کر دیا گیا یہ بڑی سازش تھی گدشتہ حکومت نے ساڑھے چار سال ضائع کر دیئے وہ اپوزشن کو دیوار سے لگایا گیا چوڑاکو کے الزامات لگایا گئے جو کہتے تھے تین سو ارب ڈالر بیرونہ ملک سے لاؤں گا ایک دھیلا نہیں آیا الیکشن میں عوام جو فیصلہ کریں گے سر خمد اسلیم کریں گے اللہ نے کرم کیا اور ہمیں ڈیفالٹ سے بجایا یقین سے کہہ سکتا ہوں پاکستان درست سبت میں آ چکا ملک کو کھویا ہوا مقام ضرور ڈلوائیں گے وزیراعظم کا تقریب سے خطاب شرکپور میں تین ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھ دیا نواز شریف نے بطن واپسی کا فیصلہ خود کرنا ہے مجھے الیکشن قریب بزر آتے ہیں نکران حکومت کو سوچنا ہے الیکشن کابور کیسے ہوں گے شیون پی ٹی آئی کی سیاست ختم ہو گئی ہے عالمی سطح پر پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے آئی ایم ایف نے فرنٹ مین کا کردار ادا کیا ملک میں میگا پروچیکٹس دوبارہ شروع ہو گئے ہیں زر مبادہ کے زخائے تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں مولانا فضل الرحمن کی فنکچنل لیگ سندھ کے صدر پیر صدر الدین راشتی سے ملاقات کے بعد گفتگو ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلائے خیال مونسون کا طاقت ورس پل مختلف شہروں میں بادل برس پڑے لاہور میں کئی گھنٹے تک لگاتار بارش نشویبی علاقے زیر آب سڑکے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں بارش کے باعث جنرل اور جناہ ہسپتال کی آب دوڑ سمیہ دیگر وارڈز میں پانی بھر گیا مریضوں کو مشکلات گجرہ والا مرید کے قصور اور دیگر کے شہروں میں بھی بادل کھل کر برسے آزاب کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی وقفے وقفے سے بارش ملک میں بارشوں کا سلسلہ 26 جولائی تک جاری رہنے کی پیش گوئی مری گلیات کشمیر میں لینڈ سلائیڈک کے خطرہ پی ڈی ایم میں کالر جاری ہے ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں سے تباہی بان شہرہ میں بارش کے باعث دیوار اور چھت گرنے سے بچے سمیتی رفتا جامحاق لاہور اور قصور میں دو بچے دھوڑ گئے پھالیہ میں بارش سے چھت زمیبوس ملوے تلے دبکر خاتون جامحاق منجن آباد رائیون میں بھی چھتے گرنے سے دو افراد زخمی دریائچ اطلاع میں شدید تغیانی متعدد دہاد زیر آب گھر تباہ سٹکیں دریابرد کئی پل بھی بہ گئے دریائچ سطلج میں ہیڈ گھرنے سنگ کے مقام پر پانی کی سطح میں پھر اضافہ 18 فٹ تک پہنچ گئی ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کی سطح بلند پانی کیامت 46,735 اور اخراج 35,625 کیوسک ریکارڈ بابا فرید پل پر بھی پانی کی سطح میں اضافہ پتن ایمن والا کے مقام پر صلاف کی تباہ کاریاں پانی چارہ اور فصلوں میں داخل وسیع پیمانی پر اکبہ زیر آب دریائے سنگ میں بھی پانی کا وہاہو مزید بڑھ گیا پشمہ بیراج کے مقام پر نیچلے درجہ کا صلاف برکر آر طوام سپل ویس کھول دیے گئے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب شارق جمال کی پور اسرار موت ڈی آئی جی کے گھر میں مردہ حالف میں پائے گئے ایک مرد اور خاتون سے پوچھ کچھ بیان لینے کے بعد چھوڑ دیا گیا لاش پاس موٹم کے بعد وہ رسا کے حوالے گھر سے کھانے پینے کی اشیاء اور بیتنوں کو قبضے میں لے کر تحقیقات کا آغاز شارق جمال کو ہسپتال لائے گیا تو مو اور ناک سے خون بہ رہا تھا پولیس پیمرہ درمیمی بل پر تمام فریقین سے مشاورت کی گئی ڈیس انفارمیشن اور بس انفارمیشن کے فرق کو واضح کر دیا گیا بل کو بغیر پڑھے تنقید کی جا رہی ہے گزشتہ حکومت میں صحافیوں پر ظلم ہوا میڈیا پر پربندی رہی ترمیمی بل میں میڈیا ورکرز کے حقوق کو تحفظ دیا گیا ہے سرکاری اشتہارات وقت پر ترخواہ دینے سے مشروط کر دیئے اب وارکنگ جنرلسٹ سی او سی میں شکایات درج کرا سکتے ہیں وزیر اطلاعات مرگی مولنگ زیب کی پریس کانفرنس نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس گریڈ ایک سے سولہ تک کے ملازمین کے تنہاوں میں 35 فیصد اضافہ گریڈ سترہ سے بائیس تک کے ملازمین تنہاوں میں 30 فیصد اضافہ کا فیصلہ اضافہ ملازمین کی موجودہ بنیادی تنخواہ پر ہوگا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے لیے دو نئے ہیلیکاپٹر خریدنے کی اصولی منظوری ایک ہیلیکاپٹر ائر ایر ایمبولنس اپ کے دوسرا ریسکیو اپریشن کے لیے استعمال کیا جائے گا محکمہ پاشی کے لیے سلاب کے دوران ضروری اخراجات کے لیے چار ارب چالیس کروڑ روپے کی منظوری دس سال موجودہ پالیسز کا تسلسل رکھیں تو ملک ترقی کر سکتا ہے الیکشن سے وہ ڈریں جرہوں نے معیشہ تباہ کی ہم نے مشکل فیصلے کر کے معاشر ترقی کے سفر کی بنیاد رکھ دی ملک و اکمی قوت بنا سکتے ہیں تو اقتصادی طاقت کیوں نہیں بنا سکتے جب ہمیں چوڑا کو کہا گیا تو سمایہ کار بھاگ گئے جب حکومت میں دی تو پاکستان کے سری لنکا بننے کی پیش گویاں ہو رہی تھی مفاقی وزید پلاننگ احسن اقبال کی گفتگو